موسیقی خداون کے زندہ پاک کلام میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس مددی کی انجیر اس کا چھٹا بات ایک سے چھے اور سولہ سے اٹھارہ آیا تک اس وقت پہ یرسو نے اپنے شاگردوں سے کہا خبردار اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لئے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا پس جب تو خیرات کرے تب اپنے سامنے ترہی مت بچوا جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچو میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایا ہاتھ نہ چانے تاکہ تیری خیرات پشیتہ رہے اور تیرا باپ جو پشیت کی میں دیکھتا ہے تجھے بطلہ دے گا اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانت نہ ہونا کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے لیکن جب تُو دعا کرے تو اپنی پوٹھڑی میں جاؤ اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پشیت کی میں دعا کر اور تیرا باپ جو پشیت کی میں دیکھتا ہے تجھے بطلہ دے گا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانت اپنا چہرہ اداس نہ بناو کیونکہ وہ مو بیگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے لیکن جب تُو روزہ رکھے سر پر تیل لگا اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیت کی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اور تیرا باپ جو پشیت کی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو سامن آج راہ کا بد ہے راہ کا بد سب سے خاص دن ہے راہ کا بد چالیس روزوں کا پہلا دن ہوتا ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور خدا سے دعا کی جاتی ہے سامن بائبل مقدس میں سر میں راک ڈالنا یا راک پر بیٹھنا حلیمی اور آجسی کا نشان ہے بائبل مقدس میں ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جن میں راک پر بیٹھنا اپنی گناہ کا اقرار کرنے کے متراتف ہے روزوں کا آگار راہ کے بد سے اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی گناہ کار زندگی پر نصر ڈالے اور مغروری سے باہر آئے اپنے آپ کو حلیم کرے راہ کے بد پر ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلقات پر غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے اور اس کے تعلقات کیسے ہیں ہم سب اس بات سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ گناہ ہماری مرضی کے خلاف ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے جبکہ خدا یہ شاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں کیونکہ وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے آج کی تلاوت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع لائیں آئیں دعا کریں کہ ہم روزوں کے ایام دعا اور سخابت اور رحم کے کاموں میں گزاریں اور ہمیں آسمائشوں کا سامنا کرنے اور توبہ کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائیں اور ہم روزوں کے یہ تمام آئیام پاکیزگی کے ساتھ گزاریں ہم دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا مینکاری اوروجہ ہیں ہم ہم